مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا جو حال افغانستان میں کیا گیا نا وہ حال ہم پاکستان فوج کا ادھر کر دیں گے آپ کے خیال سے یہ کیسا بیان ہے؟ افغانستان میں امریکہ کا کیا حسن ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی اٹھر ہو جائے مولانا کو کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ یا کوئی نہ کوئی بینیفٹ دے دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب وہ گدار بن چکا ہے جب وہ کھانے کو نہیں ملا نا اب وہ اب جب بڑھرا ساپے بھائی جن ملکوں میں فوجیں نہیں ان کو ملکوں کو تو حال دیکھیں نا کیا حال آتو ہے ان کے وہ ایک آلو کی طرح ہے آلو سمجھتے ہیں آپ وہ آرہاں نیا میں جسٹ ہو جاتے ہیں ہم اپنوں کے لئے لیے لڑیں گے آپس میں لڑیں گے تو باہر والے تمہارا بورا حال کرتے ہیں بس یہ اس کی جہالیت ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبیت بٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں مولانا فرزل الرحمن نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی کے بارے میں کہ جو افغانستان کے اندر امریکہ کا حال ہم نے کیا وہ تمہارا حال ہم یہیں کرتے ہیں اس حوالے سے ہم عوام کی رائے جانتے ہیں کہ ان کا یہ جو بیان ہے یہ عوام کس تناظر میں دیکھ رہی ہے اور اس بیان کو کس طرح سے لے رہی ہے آئیے چلتے ہیں افغانستان میں امریکہ کا کیا حصول ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حصول ہو جائے کہ امریکہ کا جو حال افغانستان میں ہوا تھا نا ہم یہاں کر دیں گے آپ کی خیال سے یہ کیسی سٹیٹمنٹ ہے ایک سیاسی لیڈر کی مولانا کی سر بات پتہ کیا ہے ان کا جو کھانے کا ٹائم تھا نا وہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے اب ہم عوام میں شعور آ گیا ہے پڑی لکھی وام جنریشن آگے جا رہی ہے اب وہ پچھلے بیس آٹھارہ بیس سال سے تو بلکل پیلے پیٹھ کے کھا رہے ہیں ہمیں اب وہ پڑھنے کی سوچ رہا ہے لیکن اسے کچھ نہیں کر سکتے ہماری پاک آرمی فوج زندہ آباد جب تک زندہ ہے نا جب تک ہماری فوج ٹھیک ہے کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا وہ ایک آلو کی طرح ہے آلو سمجھتے ہیں آپ وہ ہر ہر نیام ہے جسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں مولانا صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ سیدھا سیدھا فساد ہے مولانا فضل الرحمن کو چاہیے کہ وہ فوج کے مطلق ایسی بات نہ کریں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنوں کے لیے لڑیں گے آپس میں لڑیں گے تو باہر والے تمہارا براہل کرتے ہیں یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں ہماری آرمی بیسٹ آرمی ہے پوری دنیا کی مولانا فضل الرحمن صاحب نے بے بنیاد اور بالکل غلط بات کی ظاہر ہے کوئی سیاسی فائدہ لینے کے لیے ادروائز وہ کچھ نہیں کر سکتے فوج کا بھائی جن ملکوں میں فوجیں نہیں ان کو ملکوں کو تو حال دیکھیں نا کیا حال آتو بے ان کے اگر ہم آج سو رہے ہیں تو فوج کی وجہ سے دھرارام سے سو رہے ہیں ہم پھر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے سیاس تو تو ہوتی رہتی ہے لیٹر آتے ہیں جاتے ہیں لیکن میں اپنی فوج کے مطلق کو غلط بات کی جائے بس یہ اس کی جہالیت ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی جان اس کو اس چیز کا پتہ نہ چاہیے کہ وہ اس ملکہ نہ سربراہ مولانا فضل الرحمن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا جو حال افغانستان میں کیا گیا ہم پاکستان فوج کا ادھر کر دیں گے آپ کے خیال سے یہ کیسا بیان ہے یہ تو بہت غلط بات کی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ تو گورنمنٹ اکومت کا کام ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو پر جو بھی کیس وغیرہ ہیں اس کو پکڑ کے اندر وغیرہ کریں اور یہ ہماری آرمی چیف سے گزارش ہے کہ یہ ایسے بندوں کو جو کرپٹ بندے ہیں ان کو اندر کریں یہ بہت غلط بیان دی ہے انہوں نے فوج کے بارے میں جو بھی غلط یہ بیان دی ہے آپ کے خیال سے مولانا کا یہ بیان کیسا بیان یہ مجھے بیان بلکل اچھا نہیں لگا اس کو پکڑ کے اندر دینا چاہیے کیونکہ یہ بات غلط کی ہے اس نے مولانا صاحب کو کوئی اکل کا کام کرنا چاہیے اکل کی بات کرنی چاہیے تاکہ اس چیز سے بچا جائے مولانا صاحب کے بعد ساتھ سخت سے سخت کاروائی ہونے چاہیے مولانا کو کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ یا کوئی نہ کوئی بینیفٹ دے دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب وہ غدار مولانا صاحب ان کی کوئی سمجھ میں نہیں آتا آپ نے یہ لاسٹ ویگ میں دیکھا کہ جب نون لیگ پی پی اور مولانا صاحب بیٹھے دے ان کو تو یہی نہیں پتا چلتا کہ کون سا بیان کس ٹیم پر پڑھنا ہے لہذا مولانا صاحب کو یہ گیر سنجیدہ بیان نہیں دینا چاہیے بس میں اتنے کہوں گا تینکی سو مچ جی تو ناظرین عوام سے ہم نے پوچھا مولانا فضل اور امان کے اس بیان کے بارے میں جو انہوں نے فوج کے خلاف کچھ دن پہلے دیا تھا اور آپ نے عوام کی رائے بھی سن لی کہ عوام مولانا فضل اور امان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور پاکستان آرمی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سادرین اپنے میزوان عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ